مشین اور چھوٹی سی چیز جس کمپنی کی بنی ہوئے اس سے ہٹ کر دوسرے سے نہیں پوچھتے تو پروردگار رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا بنایا کائنات کو اور ہم دوسرے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں وہی بتائے گا اس نے انبیاء بھیجے کتاب نازل کی دلیلیں دی اور یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے اب یہ پسندیدہ دین ہی تم کو نجات کے لیے اختیار کرنا ہے اور اس کا منشور ہے قرآن اس کا نمولہ ہے جناب محمد الرسول اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے مر گئے جہنم میں جاؤ گے اطاعت رسول کے بغیر کوئی کام قابل قبول نہیں میرے بھائیو اسے نوٹ کر لو جہاں من مانی کرو گے قرآن کی اپنے طور سے تفسیر و تشریح کرنے پر آجاؤ گے سنت رسول کو چھوڑ دو گے حدیث رسول سے اپنا رشتہ توڑ لو گے اللہ کی قسم اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساری لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ہدایت ان کو دیتا ہے جو قرآن کی تفسیر رسول سے سیکھتے ہیں اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تفسیر من مانی کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شخص کسی مسلمان کی مسئبت کو کسی مسلمان کی تقلیف کو دور کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تقلیف کو اس کی مسئبت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد لازم ہوتی ہے لا الہ از اللہ کے قرار کر لیا یہی کافی ہے ہاں یہ کافی ہے میں مانتا ہوں لیکن اگر جو گناہ ہم کر رہے ہیں آج اہلِ توحید کی اکثریت شادی بیخ کے معاملے میں رسم و رواج میں ڈوبی ہوئی ہے اہلِ توحید کی اکثریت سماج برادری خانداری معاملات میں ڈوبی ہوئی ہے اہلِ توحید کی اکثریت آج سودی معاملات میں ملومس ہیں اگر اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو پکڑ دیا کائنات کے عرب کی قسم ہے کوئی بھی اللہ سے ہمیں چھوڑا نہیں چاہتا ہے شریعت کے پابندی شریعت کے اندر خواہ وہ زندگی تمہاری جلوت کی ہو خلوت کی ہو گھر کی ہو باہر کی ہو تجارتی زندگی ہو معاشی زندگی ہو معاشرتی زندگی ہو گھریلو زندگی ہو ہر وہ زندگی جو تم گزارتے ہو 24 آورز کی زندگی اس میں تم کلیتا روگردانی کرو رب اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی تو یاد رکھو ایک ایسا عذاب آئے گا جو چند لوگ جو ہٹے نہ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے عبادت کرنے والے ان کو بھی نہیں چھوڑے گا اسلام اینڈ میڈیا سوال یہ ہے کہ اسلام نے کیا میڈیا کے استعمال کی اجازت دی ہے دنیاوی معاملات میں رول یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے پچڑے تھے وہاں سے پکار لگائی تھی اس زمانے میں لوگوں کو جمع کرنا ہے کوئی بات اہم کہنی ہے وہ لوگ اس میڈیا کا استعمال کیا کرتے تھے آج ٹیلیویجن ایک ذریعہ ہے ریڈیو ایک ذریعہ ہے انٹرنیکٹ ایک ذریعہ ہے سوشل نیٹورک ایک ذریعہ ہے اسلام کا کوئی ایسا ٹیکس نہیں جو روک رہا ہے اس کی استعمال سے بلکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ کا پورا حق ادا نہیں کیا اگر ہم نے میڈیا کا استعمال نہیں کیا اجتماع دیکھئے مشہور و معروف اسلامک مقررین کے پبلک لیکچرز صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے